اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر بارہ ون ٹو کا ترجمہ پوچھو ان سے کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے لازم کر لی ہے اس نے اپنے اوپر رحمات اس لئے ضرور جمع کرے گا وہ تم کو روزے قیامات کوئی شک نہیں جس کے آنے میں تاہم وہ لوگ جو قصارے میں ڈال چکے ہیں اپنی جانوں کو اسے نہیں مانتے استغفراللہ قل لمن ما في السماوات والارض قل للہ کتب على نفسه الرحمن لا يجمعنكم الى يوم القیامة لا ریب فيه الذین خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون استغفراللہ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و قرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسی لئے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کی قطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے استغفراللہ اللہم صل على محمد النبی اللہمی وآلہ آلہی وسلم تسلیما آمین اللہم انکا افوا انت حمب العفو وفعف انہا یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم مآفنی بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلك امن سباکا آمین استغفراللہ ربی من كل زنب واتوب إليا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی و آلی و صحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ چودہ سات سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر